بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب تک کوئی قوم علمی سرمایہ اپنی زبان میں جمع نہیں کرتی اور اس کو اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے دفاتر میں نافذ العمل نہیں کرتی اس وقت تک وہ پھلتی پھولتی نہیں ہے علم جہاں وہ اس قوم کے اندر راسخنی ہوتا ہے تو شاہ پیچ اردو میں اور پنجابی میں بھی چک پیچو کیونکہ ایسا پیچ ہے جب آپ چیزانوں چکڑ واسطے استعمال ہوندہ گڑیاں نو چکڑ واسطے استعمال ہوندہ اس واسطے آپ انو چک پیچو بھی کہہ سکتے ہیں سکریو جیک انگریزی میں بھی اردو میں بھی سکریو جیک اردو میں پنجابی میں جیک جیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں سکریو بہت کم استعمال کرتے ہیں گاڑیوں والے موٹروں والے جیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ تو چک پیچو پہلے ہم نے پنجابی میں پڑھا تھا شاہ پیچ اردو میں پڑھا تھا تو آہ دیکھو نا سامنے گڑی چکی پہ یہ ہے نا اس واسطے جڑا نا چک پیچو اب ایسا پیچ جڑا گڑی نو چکڑ واسطے استعمال کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں آپ درہ گوھر کیجئے گا گاڑیوں کے ٹائر بدلنے پنکچر لگانے اور مرمت وغیرہ کرنے کے لیے انہیں اوپر اٹھانا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جانے والے آلے کو سکریو جیک کہتے ہیں شاہ پیچ چک پیچو یہ ایک سادہ مشین ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں اصل میں سکریو جیک ہوتا کیا ہے یہ ایک سادہ سی مشین ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ ناٹ اور دوسرا حصہ بولٹ ہمارا روز مرد ان کی کبھی تجربہ ہے کہ ناٹ کے اندر جھاریاں ہوتی ہیں اور ناٹ جس چیز کے اوپر گھومتا ہے جس صلاح کے اوپر وہ بولٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جھاریاں ہوتی ہیں تو ناٹ کو آپا چوڑیاں جھاریاں ہم چوڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں جو پیچ جو ہے وہ خراب ہو وہ صحیح طریقے سے بند نہ ہو رہا ہو تو آپا کہنے ہیں بھی یہ چوڑیاں مار گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو دو حصے ہوتے ہیں ایک ناٹ اور دوسرا بولٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جھاریاں ہوتی ہیں وہ جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ناٹ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا پڑتا ہوں میں چوڑیاں ہوتی ہیں جبکہ بولٹ کی بیرونی سطح پر یہ بھی ہمارا روز ہمارا زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ناٹ کے اندر کی طرف چوڑیاں ہوتی ہیں اور بولٹ کے اوپر کی طرف چوڑیاں ہوتی ہیں سطح پر ناٹ بولٹ کے اوپر گردش کرتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بولٹ کی سطح کے اوپر ناٹ جو ہے وہ گردش کرتا ہے گھومتا ہے ناٹ کا ایک چکر مکمل ہونے پر بولٹ کے اوپر جتنا فاصلاتے ہوتا ہے اسے پچ کہتے ہیں نٹ کا ہم ایک چکر گھومائیں تو بولٹ کے اوپر نٹ تھوڑا سا آگے چلا جائے گا پہلی چوڑی سے دوسری چوڑی تک پہنچ جائے گا یہ بھی ہمارا روز مرا زندگی کا تجربہ ہے اگر نہیں تو آپ گھوما کر دیکھئے گا ایک نٹ لیجئے گا بولٹ کے اوپر گھومائے گا تو نٹ کا ایک چکر مکمل کریں گے تو اگلی جھری آ جائے گی اگلی چوڑی جو ہے وہ آ جائے گی تو پہلی چوڑی سے دوسری چوڑی تک کا فاصلہ جو ہے وہ پچ کہلاتا ہے سامنے تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے دیکھیں دو چوڑیوں کا دو جھریوں کا باہمی فاصلہ جو ہے وہ ایچ سے ظاہر کیا گیا ہے اور اسے پچ کہا جاتا ہے آگے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں سکریو جیک کا مکانی مفاد مکانیکل ایڈوانٹیج آف سکریو جیک یعنی سکریو جیک کی مدد سے شاہ پیش کی مدد سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں کتنی قوت لگاتے ہیں اور کتنا اس کے ذریعے ہمیں کام ملتا ہے سکریو جیک کے بولٹ کو دستے یا ہینڈل کے ذریعے گھومایا جاتا ہے ناٹ اور بولٹ دو چیزیں ہوتی ہیں ناٹ اوپر گردش کرتا ہے بولٹ کے اوپر سکریو جیک کے بولٹ کو دستے یا ہینڈل کے ذریعے گھومایا جاتا ہے دیکھیں سامنے کی تصویر میں دستہ یا ہینڈل کیا ہے جس کی لمبائی L ہے جس کے آخر پہ ای لکھا ہوا ہے ای سے مراد ایفرٹ یعنی قوت ہے جو ہم لگاتے ہیں گھومانے کے لئے اسے تو فرض کریں دستے کی لمبائی ایل ہے جس کے ایک سرے پر قوت ای لگائی جاتی ہے تصویر کے اندر صاف ظاہر ہے دستہ ایک چکر میں دو پائی ایل فاصلہ تیہ کرتا ہے کوئی بھی چیز دو دائرے میں حرکت کر رہی ہوتی ہے وہ ایک چکر میں دو پائی آر فاصلہ ٹو پائی آر فاصلہ تیہ کرتی ہے آر اس دائرے کا رداس ہوتا ہے انگریزی میں ریڈیوز کہتے ہیں یہاں رداس کیا ہے ایل آپ ذرا اس کو گھومانا شروع کریں تو یہ دائرے جو دائرہ بنیں گا جس دائرے میں یہ دستہ گھومیں گا اس دائرے کا رداس کیا ہوگا وہ ایل ہوگا لہذا درامدی کام انپٹ یعنی یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں قوت ضرب قوت کا تیہ کردہ فاصلہ قوت کیا ہے ای یعنی ایفرٹ جو ہم لگاتے ہیں اور یہ فاصلہ کتنا تیہ کرتی ہے پورے چکر میں دو پائی ایل ٹھیک ہے نا اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھتے ہیں درامدی کام یعنی انپٹ یہ برابر کس کے ہے ای ضرب دو پائی ایل اسے مساوات نمبر ایک سے ظاہر کیا ای کیا ہے دستے کے اوپر جیک کے دستے کے اوپر جو قوت لگائی جاتی ہے اسے ای کہتے ہیں ایفرٹ یعنی انگریزی میں اور یہ کتنا فاصلہ ہے لمبائی دستے کے کتنی ہے ایل ہے تو جس چکر میں یہ گھومیں گا اس چکر کا رداس بھی ایل ہی بنے گا بات ذرہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ جس چکر میں یہ دستہ گھومیں گا وہ جو دائرہ بنیں گا اس دائرے کا جو رداس ہے ریڈیس ہے وہ کتنا ہوگا وہ ایل ہوگا تو لہٰذا یہ کتنا فاصلہ تیہ کرے گا ایک چکر میں دو پائی ایل تو ای ضرب دو پائی ایل دو پائی ایل اس کا بازو ہے ای ضرب دو پائی ایل اسے مساوات نمبر ایک سے ظاہر کیا یہ انپوٹ ہے درامدی کام ہے جیک کا اور درامدی کام کے نتیجے میں بولٹ بوجھ ایل کو اٹھا کر فاصلہ ایچ تیہ کرتا ہے ہم دیتے کہ ایک چکر جب اس پیچ کا ایک چکر جب مکمل ہوتا ہے تو اس وقت بولٹ پر جتنا کتنا فاصلہ تیہ ہوتا ہے ایک جھری سے دوسری جھری تک ایچ فاصلہ تیہ ہوتا ہے لہٰذا ایل بوجھ کو جیک اٹھا کر پھر ایچ فاصلے تک اوپر لے جاتا ہے لہٰذا ایل ضرب ایچ برامدی کام کیا ہے آؤٹپوٹ کیا ہے ایل ضرب ایچ اسے مساوات نمبر دو سے ہم نے ظاہر کیا لیور کے اصول کے مطابق لیور کا اصول کیا ہے درامدی کام برابر برامدی کام یعنی انپوٹ برابر آؤٹپوٹ کے آگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایل ضرب ایچ برابر ای ضرب دو پائی ایل یعنی آؤٹپوٹ ہے ایل ضرب ایچ برامدی کام ہے اور درامدی کام یعنپوٹ ہے ای ضرب دو پائی ایل تو دونوں کا موازنہ کر دیا یہی لیور کا اصول ہے تو یہاں سے ایل بٹے ای جو میکانی مفاد کا فارمولا پہلے نکالا تھا ایل بٹے ای برابر ہو گیا دو پائی ایل بٹے ایچ اور میکینیکل ایڈوانٹیج میکانی مفاد ایم اے برابر ہو گیا دو پائی ایل بٹے ایچ اور یہی سکریو جیک کا میکانی مفاد ہے نوٹ چونکہ دستے کی لمبائی بولٹ کی پچھ سے زیادہ ہے اس لیے سکریو جیک کا میکانی مفاد ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے دیکھیں دستے کی لمبائی ایل بہت زیادہ ہے اور ایچ جو ہے وہ بہت کم ہے تصویر کے ادھر دیکھ لیں ایل کی قیمت بہت زیادہ اور سات دو پائی ضرب بھی کھا رہے ہیں اور ایچ کی قیمت بہت چھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی رقم خافی بڑی ہے اور نکے والی کافی چھوٹی ہے تو جو جیک کا میکانی مفاد ہے اس کی قیمت خاصی زیادہ ایک سے زیادہ ہے اس کی بات لکھی ہے نوٹ میں نوٹ چونکہ دستے کی لمبائی بولٹ کی پچھ سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے سکریو جیک کا میکانی مفاد ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ